اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی ایک بہترین سی ریسپی شیئر کرنی لگی ہوں فشکری کی ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے ہیلڈی ہے آپ نے ایک بلینڈر لینا ہے اس کے اندر آپ نے چھار ٹیماتر کو ہاف کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے دالنا ہے ہاف پیس جو ہے کشمیری لان مرش ثابت اور یہاں پر ایک جو ہے آپ ہری مرش لے لیں گے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے آپ نے کڑھائی لینی ہے اس میں ہاف کپ کے برابر آپ نے دال دینا ہے تیل تیل جیسے ہی ہلکا سا گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے تماتر کا جتنا بھی بنا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کپ کے برابر جو ہے وہ پیسٹ بنا تھا اور جو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر میں دالوں گی ایک تی سپون کے برابر جو ہے جنجر گارلک کا پیسٹ جو میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا ہم ہلکا سا اس میں چمچ چلائیں گے جیسے ہی اس میں بوئل آنا سٹارٹ ہوگا ہم ہاف تی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر دالیں گے اگر آپ میرچی زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے اندر دالا ہے پیپرکا پاورڈر یعنی کشمیری لال مشکا پاورڈر ون ٹی سپون اس سے کلر بہت ہی اچھا آئے گا آپ کی گریوی کا یہاں پر ون ٹی سپون کے برابر آپ دھنیا پاورڈر دال سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے گریوی میں ایک تھکنس دیا جائے گی آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا سٹارٹ کر دینا ہے ہلکل کا چمچ چلائیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ آپ کا جو گریوی کا جو آئل ہے وہ اوپر آجائے جیسے ہی آئل اوپر آجائے گا آپ نے سرمائی فش میں نے یہاں استعمال کی ہے ہاف کیجی کی قریب سرمائی فش ہے یہ اب کوئی بھی فش استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے اب جیسے ہی یہ میں ساری فش ایڈ کروں گی ہلکا اس میں آپ نے چمچ چلانا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے فش پر لگ جا اور فش اچھے سے جو ہے اس کا کلر چینچ ہونا سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ نمک دالیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے نمک شامل نہیں کیا ہے آپ اپنے ذائقی کے حساب سے اس کے اندر نمک شامل کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سچا چمچ چلائیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی گریوی رکھنی ہے جتنی پتلی رکھنی ہے یہ کاری رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ اس کے اندر پانی دال دیں عموماً جو فش کر دی ہے وہ سفید چاولوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی پتلی ہی اچھی لگتی ہے یہاں پر میں نے جتنی مجھے گریوی رکھنی تھی اس حساب سے میں نے یہاں پر پانی دال دیا ہے میں نے دھائی کپ کے قریب اس کے اندر پانی دالا ہے اب میں اس کو ڈھک کے سقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ہے پانچ سے سانت منٹ کے لیے تیز آنچ پر رکھوں گی جیسے ہی فش بہت جلدی کوک ہو جاتی اس میں ٹائم نہیں لگتا آپ نے ون تی سپون کے برابر کسوری میتھی اور آپ نے ون ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے دھنیا جو ہے کٹ کے دال دینا اس تھی خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی اب آپ نے اس کو ڈھک کے دو تین منٹ پکانا ہے اور پھر آپ نے چھولا بند کر کے پانچ منٹ پار ڈھکن ہٹانا ہے ساری گریوی کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا زبدس سا رنگ خوشبو اور بہت ہی بہترین سے فش کری جو ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی فش کا سالن بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر اس کو آپ وائٹ رائز کے ساتھ سرف کریں یہ ہیلڈی بھی ہے کھانے میں اور کھانے میں مزیدار بھی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور فالو کرنا بلکل بھی مت بولے گا اسی طرح ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ